بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں مردراز گوندل دو چار بڑی خبریں کہ اس رکھ علی امین گنڈاپور کہاں پہ ہیں ان کے متعلق کوئی بریک تھروں نمبر ون نمبر ٹو اسلامباد کے اندر ڈی چاک کے اندر تعدادرین صورتحال کیا ہے کیا لوگ وہاں پہ موجود ہیں یا منتشر ہیں کیا اس رکھ لیٹس اپ ڈیٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس متمادل پلین کیا ہے رات دو بجے پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا ایک اور جو ہے وہ اجلاس ہوا اب نمبر ون لوگ جو سب سے پہلا سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ جی علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اتجاج کو چھوڑ کے خیبر پختونخواہ ہاؤس کیوں گئے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا یہ سوال ویلڈ ہے یہ سوال جائز ہے لیکن جب آپ اتجاج کرتے ہیں تو اتجاج کا کوئی مقصد تو ہوتا ہے رہا جب اتجاج کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی پورا کرنا ہے یا صرف یہی آئے ہیں کہ آپ سڑک کے اوپر کھڑے ہوں گے نعرے لگائیں گے اور آپ گھر چلے جائیں گے یا آپ نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیف کرنا ہے تو جب وہ پہنچے تو ان کو تحریک انصاف کے دو رہنماؤں کے ذریعے پیغام اطلاعات ہیں کہ پہنچایا گیا گفتگو وہاں پہ سنے تو اس میں وہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے کہ اب ہم عمران خان سے بات کریں گے تو اس میں ایک انڈیکیٹر موجود تھا لیکن جو کچھ وہاں پہ ہوا پھر وہ بھی خبر ہے رینجز آئی اسلامباد پولیس آئی ایون آئی جی آئے رات کل انہوں نے خیبر پختونخواہ ہاؤس کے اندر کی ویڈیو جاری کی پھر ٹوٹ پھوٹ کی ویڈیو جاری پھر رات کو جو ویڈیو جاری کی گئی ہے اندر گاڑیاں توڑی گئی ہیں وہ گاڑی ہے جو بلٹ پروف گاڑی اوفیشل گاڑی ہے اس گاڑی کو توڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے اسلامباد کی سڑکوں کی اوپر پارکنگ میں ڈیچ آگ کے آس پاس جو گاڑیاں توڑی گئی ہیں ان کے ویڈیوز ہیں یہ کوئی اچھی باتیں تو نہیں ہیں اور اس کے بعد علی امین گھنڈاپور جو ہیں وہ اس لمحے تک کل دن سوہ تین بجے سے وہ لا پتہ ہیں اس لمحے تک وہ کہاں پہ ہیں تحریک انصاف نے رات کو ان کو لا پتہ فرد یا مسنگ پرسن قرار دے دیا تھا اب میں آپ کو ایک دعویٰ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں چیزیں کیسے ہو رہی ہیں اب عزاز سید آپ جانتے ہیں جن کا تعلق جیو نیوز کے ساتھ مابستہ ہے اور ان کے ایک اور جنلس آصف وشید چودری وہ بھی جیو نیوز سے مابستہ ہیں ان دونوں نے رات وی لاک کیا اس وی لاک کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے وہ خود ایک الزام بھی ہے وہ بدقسمتی بھی ہے اور وہ سوال بھی ہے اور یہ پوچھا بھی جانا چاہیے کہ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے رات کو عزاز سید نے کہا جی جو وزیرالہ خیبر پختونخواہ ہیں وہ اس وقت کوحسار کمپلیکس میں نہیں ہے اب میری اتنی حمد نہیں ہے کہ کوحسار کمپلیکس کی بات کروں تو انہوں نے کہا بلکہ مارگلہ روڈ پر واقعے خفیہ ایجنسی کے میس میں گئے وہاں ان کی خاطر مدارت ہوئی اب یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جیو نیوز سے مابستہ عزاز سید کہہ رہے ہیں کہ مارگلہ روڈ پر جو خفیہ ایجنسی کا ایک میس ہے وہ وہاں پہ ہیں یا وہاں پہ گئے ان کی خاطر مدارت ہوئی ابھی موجود ہے یا نہیں موجود ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا اور آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ علی امین گنڈاپور کیوں گئے تھے کے پی ہاؤس یا ان کو کیوں کہا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ واپس آئیں تو اب کیا تحریک انصاف اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے نہیں تحریک انصاف وہاں پہ پیچھے نہیں ہٹ رہی پاکستان تحریک انصاف نے رات دو بجے جو ہے وہ دوبارہ سے ایک میٹنگ کال کی اور گلزفر خان کے مطابق پولیٹیکل کمیٹی کی ایک اور میٹنگ ہوئی رات دو بجے کا فیصلہ ہے کہ اتجاد جاری ہے کال آف نہیں ہو رہا سنٹر پنجاب کے علاوہ باقی پنجاب کے تینوں ریجنز کے ایم پی ای ٹکٹ ہولڈرز اور ورکرز اسلام آباد پہنچیں جو کے پی کا کافلہ ہے وہ بھی ڈی چاک ہی رہے گا تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی جارے ہیں اور اس سے ہٹ کے کیا بات ہے اس سے ہٹ کے بات یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کی آج جو اسیمبلی ہے اس کا دو بجے جلاس ہے جس میں جو الفاظ نمبر پانچ ایجنڈا ہے وہ وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے لا پتہ کرنے کے اوپر بحث ہے نمبر چار ایجنڈا جو لکھا گیا ہے اسلام آباد پولیس اور رینجز کی ویشیانہ یلغار اور اس کے علاوہ قبضہ کرنے کے لفظ استعمال کیا گیا خیبر پختونخواہ ہاؤس کے اوپر تو آج دو بجے سے آپ آن ورڈ جو تقریریں سنیں گے جو چیزیں دیکھیں گے وہ آپ کو پتا چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے اب اس سب کے بیچ میں ایک سوال ضرور ہے کہ آپ راتوں کو عدالتیں کھو لیتے ہیں جب عمران خان کی حکومت گرانی ہوتی ہے آپ چھٹی کے روز کل آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ لگا لی جو کہ آپ معمول میں نہیں لگاتے آپ اتوار کے روز حمزہ شہباز کو لاہور ہائی کورٹ سے زمانت دے دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے دیں کوئی نہیں آپ کو روکتا یہ آپ کی مرضی ہے لیکن ایک سوال یہ ہے کہ وہ راتوں کو کھل جانے والی عدالتیں وہ چھٹی والے دن کھل جانے والی عدالتیں اب کہاں پہ ہیں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹیو کل دن سوا تین بجے سے غائب ہے غائب کر دیا گیا ہے اب جو عزا سید کا دعویٰ ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے دنیا کو کیا پیغام دیا ہے اور آپ کے جو غیر سرکاری ترجمان ہیں یا حوالدار ترجمان ہیں رینکر ترجمان ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی جناب وہ فلان کے پاس ہیں وہ فلان کے پاس ہیں پاکستان تحریک انصاف جب علی امین گنڈاپور کو اغواقار قرار دے یا ان کے کہے کہ ان کی جبری گمشدگی ہے اور رہائی کا مطالبہ کرے اور اس کو فالس فلیگ آپریشن ٹو کا نام دے تو پھر آپ سیچویشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں اب اس بات کے اوپر کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ڈی چاک سے پیچھے ہٹ گئی ہے اسلامباد سے کیا خبریں ہیں ڈی چاک کی تازہ صورتحال کیا ہے میں باقی سب کو چھوڑ دیتا ہوں رات ایک سے دو بجے کے درمیان کی خبر سن لیجیے دن کی تو چلے بھی کی بتاتا ہوں کہ وہاں پہ تمام ریپورٹرز یہ بتا رہے تھے کہ ڈی چاک کے اوپر کارکران پہنچے اور شدید شیلنگ جو ہے وہ کی گئی ایک بار پھر پولس کی جانب سے اور رات کے اس پہر بھی نعرے بازی جاری رہی کیونکہ اس سے پہلے ہی جو سرکاری وہاں پہ لوگ ڈیپلائی کیے جاتے ہیں وہ صحافیوں کی صورت میں ہوں وہ تو کہہ رہے تھے دیکھیں جو ڈی چاک خالی ہو گیا اسلامباد خالی ہو گیا تحریک انصاف پیچھڑ گیا ہے ایون رات کو جو ڈی چاک کے آس پاس کے پلازے ہیں بیلڈنگز ہیں ان کے اندر بھی رات کو تلاشی لی گئی ہے سرچ آپریشنز کیے گئے ہیں کہ آیا وہاں پہ لوگ موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کیا کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چاک کی دن دو بجے کی کال دی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے افیشٹ ٹویٹر ہیڈل سے سبح سویرے آز لکھا گیا ساڑھے چھ بجے کہ دو بجے ساری تھکاوٹ انشاءاللہ ختم ہو کر تازہ دم ڈی چاک کی طرح سفر شروع کریں یعنی انہوں نے کہا کہ آپ نے دو دن کیا ہے تو اس لیے ابھی آپ ریسٹ کریں اور دو بجے کے بعد آئیں اسی طرح سے گلزفر خان نے آج بتایا کہ ہمارے کچھ ایم پی ایس آج دو بجے صوبائی اسمبلی میں جلاس شرکت کریں گے باقی ایم پی ایس آج دو بجے پھر سے اکٹھے ہو کر ڈی چاک جائیں گے آپ جو لوگ آرام کر چکے ہیں وہ پہرہ دیں اور دو بجے ساری تھکاوٹ انشاءاللہ ختم ہو کر تازہ دم ڈی چاک کی طرف سفر شروع کریں جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس ساری صورتحال کے دوران جو ان کے کافلے ہیں وہ دو بجے کے بعد یعنی کچھ جو ایم پی ایس ہیں وہ جائیں گے وہاں پہ آج اسمبلی کے اندر اور باقی جو ہیں وہ ڈی چاک کی طرف آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈی چاک سے پیچھے نہیں ہٹ رہی اور اس دوران انہوں نے پنجاب سے بھی لوگوں کو کال کیا ہے اب ڈی چاک کی کامیابی اس وقت جو بہت سارے لوگ ہیں مثلا ایک تو منیف فاروق جیسے حوالدار انکرز اور ریپورٹرز ہیں وہ ہیں پھر ایک اور بھی ہیں عادل شازیب جنہوں نے اباسی کا انٹرویو کیا تھا تو وہ بھی چیخیں مارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان سب کا کہنا ہے طلت کا صحیح طلت حسین کہا دیکھیں یہ ناکامی ہے حکومت کی محسن نکوی کی تو ناکامی ہے اس کے چیلنج تو ناکام ہو گیا ہے کہ آپ تمام تر رکابٹوں کے باوجود لوگوں کو روک نہیں پائے لوگ اسلامباد پہنچے ہیں اسلامباد پہنچنے کے بعد کیا ہوا وہ ایک الگ بات ہے تو اب عادل شازیب تو فرما رہا تھا کہ جیرانہ سناولہ کو دوبارہ وزیر داخلہ بنائیں اور اکبر ناصر خان کو آئی جی اسلامباد پھر دیکھیں کون سا جتھا چڑھتا ہے اسلامباد پر ریاست کو مزاق بنا دیا ہے بھائی جب دوزار چودہ میں آئے تھے تو تب بھی تو رانہ سناولہ بھی ادھر ہی تھے باقی سب بھی ادھر ہی تھے یہ باتیں نہ کریں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک چیز اور سن لیجئے محمود خانہ چکزہی جو ہیں انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ اب اس احتجاج کو بلوچستان تک وشت دیں گے اور ان کے مطابق سات اکتوبر کو کلا سیف اللہ بلوچستان کے اندر وہ احتجاج کریں گے ایک خبر ضرور ہے اسلامباد پلس نے اب سے تردر پہلے یہ بتایا ہے کہ ان کے کانسٹیبل کی جان چلی گئی ہے جن کے مطالق بتایا گیا ہے کہ ان کے نام عبد الحمید شاہ ہے بتایا گیا ہے کہ اس تصادم کے دوران کہیں پہ جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی تشدد ہوا تو ان کی جان گئی ہے یہ بڑا فسوشناک ہے کسی انسان کی جان نہیں جانی چاہیے اور وہ کہیں سے ہو یونیفارم میں ہو وہ ایک عام پاکستانی ہو اسی چیز سے ڈر لگتا ہے اسی چیز سے خوف آتا ہے کہ اس قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ